ہیلو فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلی ہوں گے پھر ساتھ ایک کوششن کیا گیا ہے کہ جو ایک ہوتا ہے اس کو جب ہم بوائل کرتے ہیں اس کو جب ہیٹ کرتے ہیں تو پھر اس سالٹ کے فارم میں کیوں چینج ہو جاتا ہے جبکہ ہم ویجٹیبلز کو جب بوائل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے مین کوششن اس میں ایک کو لے کر کے یہ ہے کہ ایک جس کے جو کی لوگ ہنوں کی کوششنitte میں جو اور وہاں ہوتا ہے جب ہم اس کو بوائل کر دیتے ہیں تو اس کے جو اندر جو کوششنerin میں ف способ ہوتا ہے مطلب اسے سے پروٹین بنے ہوئے ہوتا جو کی جو پروٹین بناتے ہیں مطلب اسے سے پروٹین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پروٹین جو اپنے نیچرل فارم میں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ خود پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو چین ہوتی ہے خود پر لپٹے ہوئے ہوتی ہے اس طرح سے تو یہ اس کا نیچرل فارم ہوا اب اس فارم میں جب یہ ہوتے ہیں تو یہ فریلی موف کر سکتے ہیں اس ایک میں فریلی موف کر سکتے ہیں اس میں جو وارٹر ہوتا ہے اور وہ جو پروٹین ہوتا ہے اس کو مل کر کے کیا فریوٹ جیسا سٹکچر بناتا ہے جس میں یہ پروٹین فریلی موو کر سکتا ہے لیکن جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو بوائل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے جو اب تک کہ نیچرل فارم میں پاہ جاتا تھا کہ وہ خود پر لپٹا ہوا تھا تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ ڈینیچرڈ ہو جاتا ہے وہ پھر وہ بریک ہونے لگتا ہے اور پھر وہ کھل جاتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے اُلج جاتا ہے اور وہ جو لپٹا ہوا ہوتا ہے جو چین لپٹ ہوئے ہوتی ہے وہ جب کھل جاتی ہے اور پھر وہ سارے چین آپس میں پھر اُلج کے لیے پٹنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ایک سالیڈ جیسا اپیرنس دیتے ہیں وہ ایک سالیڈ جیسا میں دکتے ہیں حالانکہ وہ بلکل ایسا سالیڈ نہیں ہوتا اس کو آپ ہاتھ سے پریس کریں گے تو آرام سے وہ دپ جائے گا ٹوٹ جائے گا لیکن وہ اس طرح سے آپس میں اُلج جاتا ہے کہ وہ اتنا فریلی موف نہیں کر سکتا جتنا فریلی موف تب کر رہا تھا جب وہ دینیچرڈ نہیں ہوا تھا جب وہ نیچرل فارم میں نہیں ہوا تھا آپ نے اس کو ہیٹ کیا گوائل کیا اب وہ دینیچرڈ ہوا پروٹین تو اس کے جو وہ آپس میں لپٹے ہوئے تھے جو ایمینو ایسٹ کی چین وہ چین کھلی اور پھر وہ سب آپس میں اس طرح سے کیا ہوئے اُلج جہے تو جب آپس میں اُلج جے تو پھر وہ اتنا فریلی موف نہیں کر سکتے جب اتنا فریلی موف نہیں کر سکتے تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں اور ہمیں وہ پھر سالیڈ جیسے دکھتے ہیں تو یہی ریزن ہے کہ جب ہم ایک کو بائل کرتے ہیں یا ہیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ سالیڈ جیسے اپیرنس دیتا ہے اس کے اندر جو یلوالا پورشن ہوتا ہے جو یاک ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں ساولیڈ بول جیسا ہمیں دکھنے لگتا ہے اور اگر اس کو زیادہ وائل کر دیتے ہیں زیادہ ہیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ایک کا یلوالا پورشن ہے اس کے باہر پھر وہ ایک بلیکش جیسا ایک ڈارک گرین یا بلیکش جیسا اپیرنس دکھتا ہے جو یلوالا پورشن ہے جو یاک ہے اس کو کٹ کریں گے تو اندر تو یہ رو دکھے گا لیکن وہ باہر سے کیا ہوتا ہے باہر سے بلیکش یا ڈارک گرین جیسا دکھتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کو زیادہ ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آئرن اور سلفر کا ریاکشن ہوتا ہے تو اسی سے وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا کلر پھر بلیکش ہو جاتا ہے لیکن آپ کا کوشن یہ تھا کہ وہ سالیڈ جیسا کہ ہو جاتا ہے ایک جب ہم اس کو بائل کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے کوشن کا اثر مل گیا ہوگا اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی کوشن ہے تو آپ کو سکتے ہیں تینکیو